اسلام علیکم جی ویڈیو آج کی ویڈیو جو ہے وہ جرنی سیلیٹڈ ہے ہم چار دوست جو ہیں انزا کی طرف جا رہے تو یہ سفر شروع ہے اور روٹ ہم نے لینا ہے اس دفعہ کے کے ایچ کا کیونکہ بابو سربند ہے تو پہلا سٹے ہم نے جو ہے وہی بھیرا کیا اور اس کے بعد ٹوورز ازارہ موٹر وے اور یہ اس کی ٹینل آگئی ہے تو ہم وایا مان سہرہ اور آگے کے کے ایچ کے ثروع ہم جائیں گے تو پہلا سٹیپ جو ہے ہم نے یہ مان سہرہ میں جو ہے روٹ ہے ہاں سے ری فیولن کی کچھ فریشمنٹ وغیرہ نہیں اور آگے کی طرف یوزیلی جب ہم ہنزا پہلے جاتے ہیں تو یہاں سے رائٹ سائٹ پہ چلے جاتے ہیں جو بالا کوٹ کا آپ کا بورڈ نظر آ رہے ہیں اور وہاں سے وایا کا گان نران اور بابو سر ٹاپ کے ثروع لیکن بابو سر ٹاپ سنو فالنگ کی وجہ سے بند ہے تو ہم اس دفعہ جو سفر ہے وہ وایا کیکی ایچ کریں گے جو کہ بنے کا تھا کوٹ شانگلہ ڈیسٹریکٹ جو ہے آگے دیامیر بھاشا چلاس اور پھر آگے ہنزا کی طرف یہ ہاریس بھائی ایز یوزیل جو ہے وہ سفر پہ چکر آنے کا بہانہ کر کے سوتے پائے گئے ہیں اور سارے رستین انہوں نے مارے ساتھ یہی کی ہے کیکی ایچ پہ یہ میرا پہلا سفر ہے اس سے پہلے بابو سر کی طرف سے ہی میں گیا ہوں جتنی دفعہ بھی گیا ہوں روڈ یہ تھی کہ بیچ میں ڈیم وغیرہ کا کام ہے سڑک کہیں کہیں سے ٹوٹی ہوئی ہے پھر نورڈن ایریاز کی سڑکوں کو منٹین کرنا بھی مشکل ہے لیکن بہرحال یہ روٹ اس سے زیادہ ڈیفکلٹ ہے یہ سائیڈوں پہ آپ کو گورنمنٹ کے ڈیپو نظر آ رہیں جو لکڑیاں فور سیل ہیں اور گورنمنٹ کے انڈر ہیں اور درختوں کی بہت ج افسوسناک قسم کی سیچوئیشن ہے خیر یہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا تھا جگہ جگہ سے سڑک جو ہے وہ طور سے ٹوٹی ہوئی ہے لیکن ہمیں ایج یہ تھا کہ ہم ایسے روٹ کی طرف سے جا رہے تھے کہ جس وقت ٹورسٹ کی اس طرف جو مومنٹ ہے وہ بہت کم ہوتی ہے تو رش بلکل بھی نہیں تھا کچھ کا مرشل گاڑیاں باقی کچھ نہیں اچھا جی یہ وہ ایریا ہے جہاں پہ ڈیم کے لیے سرٹن ٹائم کے لیے سڑک کو کلوز کر دیا جاتا ہے ہمیں نو بجے بتایا گیا تھا کہ نو سے ساڑھے دس گیارہ بجے تک سڑک کھولی ہے لیکن وہ غلط ہوا اور جو ہے وہ اب پتہ لگا کہ اب یہ سڑک ایک بجے کھولے گی تو اب ہم یہاں پہ ایک بجے تک پسے ہیں نہ انٹرنیٹ نہ فورڈ نہ کوئی چیز تو اب آپ نے ایک بجے تک یہاں پہ اسی طرح ٹائم گزارنے جو کہ بڑی عجیب و طرح ٹائمências اٹھے پیسے اور ساڑ سور پیسے کے مرے کے مرے کے لیے سو روپے ٹائم میں ہورڈ دینے چس عمین شاہ کیورے ٹائم کی مارے کے لیے صورت میں ٹائم کی دیار شاہ کی وجہ ٹائم کو جالکی پتہ بنائے�이 کہ یہ اکاانٹس ہنٹ کے پاسی پورگی بیوٹ آر پیسے پورے کروٹ ہے آج مجھے سمجھ آرہی ہے آجی جو بچائرے کو ہو نا نخصان ہو جائے یہ کھاتا غلط بنائے یہ کلپرک دارے عزر کا نواز شریف دیکھو حساب حساب ہے دوستی یار ہی اپنی زگر حساب وہ آپ کیوں نے کھوستی بھی کھوسار رہا ہے ایک وجہ تک کھوسار رہا ہے میں تاں اصول اصول ہے بڑھگیاں اصول شاہ سے لکھ نہیں مائزن فیسے رہتا پیس فساب روپہ کھوسار روپہ کیا حساب دے دو تمہیں کسام ہے اس دباشا ڈیم کی فرائز کسام ہے اس نے بیک ڈونر والی فرائز بنائی بھی بہتو سنبل بنائے پلیٹ نکائش کسام ہے اچھا جی روڈ بند ہونے کی دو وجوہات ہیں ایک تو انہوں نے یہ پہاڑ توڑنے ہوتے ہیں بلاسٹنگ ہوتی ہے اس کے پتر سڑک پہ آتے ہیں تو ٹرائولنگ پوسیبل نہیں ہے دوسرا پچھلے دنوں کو چائنیز پہ جو کہ اس ڈیم پہ کام کر رہے ہیں ان پہ کوئی حملہ ہو گیا تھا جس کی وجہ سے جب ان کی مومنٹ ہوتی ہے یہ شفٹ چینج ہوتی ہے تو اسے بند کرتے ہیں فیر ڈیم کا کام جو ہے وہ بہت تیزی سے جاری ہے اور سڑک بہت انچی انہوں نے کر دیا پہلے سڑک نیچی ہوتی تھی ڈیم کی وجہ سے اور مسئلہ اب جو ہے وہ یہ ہے کہ دوبارہ سے کچھ بلاسٹنگ کی وجہ سے پتھر ابھی سڑک پہ آئے جارہے ہیں تو انہوں نے پھر جو ہے ہماری ٹرافک روک دی ہے لیکن ابھی ہماری خوش قسمت یہ رہی کہ تھوڑے ہی دیر میں دس پندرہ منٹ کے بعد جو ہے وہ ٹرافک کھل گئی اور ہم اپنے سفر کو جو ہے وہ آگے روان ہو گئی یہ آپ سین چیک کریں جو کہتا نا کراکرم is the eighth wonder of this world no doubt اب اب یہ جگہ دیکھیں جہاں سے ہم گزر کے ہیں دو پہاڑوں کے درمیان میں سے کتنی نیرو روڈ اور بڑے بڑے خوبصورت اس طرح کے یہ کٹنگ نظر آتی ہیں جس طرح میں نے سنا تھا کے کٹنگ کے بارے میں کہ کٹنگ بہت بورنگ سڑک ہے اور بہت خوش کہ ایسا نہیں ہے یہاں پہ آپ کو ہر یالی اور ہر طرح کی چیزیں نظر آتی ہیں اتنی بورنگ نہیں ہے جس طرح سے بتایا گیا تھا لیکن مشکل ضرور ہے یہ ساری گاڑیوں جب سے ہم یہ کٹنگ پہ چڑھیں ہم ساری ساتھ چل رہی ہیں اور یہ ابھی کوئی چودہ پندرہ گھنٹے ہم جو ہیں وہ نکلے ہوئے ہو گئے اور ابھی تک ہم چلاس تک نہیں پہنچائیں بس وہی روڈ بند ہونے کی وجہ سے بیسی کے لیے اچھا جی یہ ہے وہ جگہ بنیادی طور پہ جہاں پہ ڈائم کا جو ہے وہ کام ہو رہا ہے کتنی گہری ہے اور بڑی تیزی سے خیر کام ہو رہا ہے اور یہ بن گیا تو پاکستان کے لیے بڑا بینیفیشل ہوگا تین دفعہ کروسنگ کے بعد فردہ رب میں آگے کوئی بلوکیج نہیں ملا اور ہم جو ہے وہ آگے کا سفر کرتے رہے سڑک بینوں نے کافی اوچھی کر دی ہے ڈائم کی وجہ سے اور چلاس پہنچتے پہنچتے جو ہے وہ ہمیں رات کافی ہو گئی تھی فیملی کے ساتھ سڑک ریکمینڈڈ نہیں ہے کیونکہ کھانے پینے کا کوئی انتظام نہیں ہے نہ کوئی واش روم پروپر ہے سو رائے کورڈ بریج جو ہے وہ کروس کرنے کے بعد اب ہم شہرائے ریشم پہ جو ہے وہ انٹر ہو چکے ہیں اور جو ہے یہاں پہ آکے آپ کی تھکاوٹ وغیرہ سب چیز اتر جاتی ہیں رائے کورڈ بریج کے بعد شہرائے ریشم شروع ہو جاتی ہے جہاں سے سفر جو ہے وہ بہت مزے کا ہو جاتا ہے ہم سات بجے رات کو جو ہے وہ جگلوٹ پہنچے تھے تقریباً اکیس گھنٹے کی ٹرائبلنگ جس میں شروع میں موٹر ویب بند ہونے کا ڈر چھے گھنٹے کی ڈیم پہ بلوکیج ساری چیزیں اپنی جگہ لیکن اس وقت جو ہے وہ یہاں پہنچ کے ہر چیز تک اندور ہو گئی ہے یہ سمپلی بیوریفول دعا میں آپ کو دیکھو یہ چیک کریں جی کلرز آف ہونزہ یہ درخت کا کلر چیک کریں ایک طرف یہ آپ کو ریڈ نظر آرہا ہے یہ تھوڑا گرینش میں اورنج اور گرین یلو اور گرین کمپلیٹ اورنج کمپلیٹ یلو کیا بات ہے کوئی الفاظ نہیں ہے ان کے لئے اچھا یہاں پہ تین پہاڑی سلسلے بھی ہیں یہ جو پہاڑ جس کے ٹاپ پہ برف آپ کو نظر آرہی ہے اس وقت یہ ہمالیاز کے پہاڑ ہیں ہمالیاز پہاڑی سلسلہ ہم جس جگہ پہ اس وقت کھڑے ہوئے ہیں یہ ہماری بیک پہ جو پہاڑ ہیں یہ ہندو کش کے پہاڑی سلسلے ہیں اور جب ہم آگے جائیں گے تو وہاں سے کراکرم کے پہاڑی سلسلے جروع ہو جائیں گے تینوں پہاڑی سلسلے جو ہیں وہ ہمیں یہاں پہ ملتے ہیں صبح کا وقت بچے سکول جا رہے ہیں یہاں پہ آپ کو یہ سین بہت کامن ملے گا ایڈوکیشن کی یہاں بہت امپورٹنس ہے اچھا جگلوٹ میں میں رکا ہوں اپنے دوست میجر احسان بٹی کی وجہ سے ہیس پوسٹیڈ ہے اور اس نے بڑا انسسٹ کیا ہے کہ اس کے پاس رکے ہیں بیبی میں اس کے گھر کے باہر ہی ہوں بچپن کی یادیں بہت تاز ہوئی بگ تھانکس ٹو ہیم بہت مزایا گھر اچھا یہ والا جو کارڈنر ہے یہ اس وقت چھپاو ہے دی گریڈ ناگا پربت پوری نظر آتی ہے رات کو یہاں پہ تھوڑا تھوڑا نظر آئی تھی آج موسم ذرا کلاوڈی ہے تو وہ نظر نہیں آرہی یہاں سے پوری ناگا پربت پچھلے ایک اور ٹن پر چلے جائیں تو اس کی بیس تک نظر آتی ہے خیر یہ ایک چھوٹا سا جو ہے وہ دیکھا رہا تھا میں آپ کو آگے پروپر اسے کور کریں گے ہنزا کی خوبصورتی گارڈنر کو اگلے ولوگ میں ملتے ہیں اپنا خیار رکھئے گا اللہ حافظ